جب ہم ڈیپ لننگ کے الگردم کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑے امپورٹنٹ کنسپٹ ہے جسے کہتے ہیں چین رول اب یہ چین رول کیا ہے اس کی تھوڑا سا بیگراؤنڈ پر پہلے ہم آتے ہیں بیسکلی ہم چاہا کہ رہے ہیں ہم چاہا یہ رہے ہیں کہ جو ہم اپنے الگردم بنائیں وہ بہت زیادہ ڈیٹا کے لیے یوسفل ہوں پہلی چیز اور وہ بڑے کمپلیکس پرابلمز کو بھی سالف کر سکیں جس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بگ موڈلز ہیں ان کے لیے وہ یوسفل ہوں ان کے لیے وہ بیٹر پرفارم کر سکیں اب یہ چین رول کیا چیز ہے ابھی ہم نے یہ دیکھا جو ہم نے تھوڑا سا پہلے کام کیا تھا وہ یہ دیکھا تھا کہ جو ہمارے پاس یہ ایکس انپوٹ ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کے اندر کچھ بلوکس ہیں جس کے اندر پہلا بلوکس ہے ڈبلیو کا جس میں ملٹیپلیکیشن ہے پھر ہمارے پاس ایڈیشن کا بلوک ہے جس میں بی ہے اور یہ ایڈیشن ہو رہی ہے پھر ہمارے پاس ریلوز کا بلوک ہے لیٹسے میں اگر ریلوز کو اس طرح کچھ کر دوں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اور ان میں ہمارے پاس یہ ریلو پڑا ہوئے اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک ملٹیپلیکیشن کا بلوک ہے پھر ہمارے پاس ایڈیشن کا بلوک ہے اور پھر ہمارے پاس بسیکلی ایس آف ایف ہے بسیکلی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم سوفٹ میکس لیئر ہم یا سوفٹ میکس فنکشن اپنا لگا رہے ہیں اچھا اب ہمارے پاس ہو کیا رہا ہے بسیکلی یہ سب کے سب جو ہیں یہ ہمارے پاس لینئر آپریشن ہیں سمپل میتھمیٹکل آپریشن ہیں تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں بڑی سمپل ہمارے پاس رہیں گے اور کیلکولیشن کی سٹیٹ اوی ہوگی آسان ہوگی پرفارم کرنے کے لیے اور پھر ایک اور فنکشن ایف آف ایکس لیٹس اس طرح اور اگر اس سارے کا میں ڈیریویٹیو لینا چاہوں تو پھر وہ کیا ہوگا سمپل لفظوں میں کیا ہے ہمارے پاس ایک فنکشن ہے ایف آف ایکس اس کے اوپر ہم ایک جی آف ایکس جی کا فنکشن لگا رہے ہیں یعنی کہ فنکشن ویدین آف فنکشن ہے اس کو اگر ہم اوپن کرنا چاہے ہیں تو وہ کچھ اس طرح کا بنے گا جی آف ڈیریویٹیو آف جی اور اس میں آف ایکس آگیا پہلی چیز اور یہ کمبینیشن ہے یا ملٹیپلائے ہو رہا ہوگا ڈیریویٹیو آف ایف آف ایکس کے تو چین رول کو میں سمپل یہ کہہ سکتا ہوں کہ چین رول کیا ہے کہ اگر آپ کے بعد دو فنکشن ہیں تو یہ پروڈکٹ ہوگا انہر فنکشن کا جو یہ والا انہر فنکشن ہے with ڈیریویٹیو آف آوٹر فنکشن اب اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے ہمارے پاس let's say وہ ہم دیکھتے ہیں میں دوبارہ اس کو ایک دفعہ ری رائٹ کر لیتا ہوں g آف ایف آف ایکس اور اس کو ہم نے ڈیریویٹیو لے رہے ہیں ادھر ڈیریویٹیو اور یہ ایکول بن رہا ہے ہمارے پاس g ڈیریویٹیو آف ایف ایکس into product آف ایف دیریویٹیو آف ایکس یہ ہمارے پاس ہے تو بیسکلی اب ہو کیا رہا ہے اگر میں اس فنکشن کو بلوک کی فارم میں لکھنا چاہوں تو میں یہ کر رہا ہوں کہ میرے پاس ہے ایکس یہاں پر اس کے اوپر فنکشن اپلائی کر رہے ہیں ایف کا اور یہاں سے ہم g ہمارے پاس فنکشن ہے یعنی کہ g ہمارے پاس دوسرا ہے اور اس کے اگینسٹ ہم y کو پروڈیوز کر رہے ہیں جو ہمارے پاس ویریبل تھی یا y کی ویلیو تھی اچھا اسی چیز کو اگر میں لکھنا چاہوں اس والی فارم کے اندر تو اب وہ ہم کیسے لکھیں گے یہ تو کلیر کٹی ہے یہ بس کیلئی میں کیا لکھا ہوں f of x یہ اپلائی ہوا اور اس کے اوپر پھر یہ g of f of x بنے گا تو یہ بن جائے گا i think it is understandable again یہ کیا f of x ہے جیسے میں نے یہاں پہ کیا تھا اور g of f of x جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا ڈیریوٹیو جو ہے وہ ہمارے پاس equal ہے y کے جو output کے اب important ہے اس کو کیسے لکھا جائے اس کو لکھنے کا طریقہ ہمارے پاس کیا ہے again x اور یہ f ہمارے پاس f of x بن گیا یہاں سے ہم نے کیا پھر اگلی چیز کیا ہے اگلی چیز ہمارے پاس یہ ہے کیونکہ یہ g derivative ہے g derivative let's say میں اس کو بھی block میں لکھتا ہوں اب important چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ multiplication ہو رہی ہے یا product ہو رہی ہے ہماری وہ کیسے f کے لحاظ سے یہاں پہ یہ جو f derivative تھا sorry f کے لحاظ سے اور یہاں پہ ہمارے پاس x یہاں پہ بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم جو ہے output final y لے رہے ہیں y dash لے رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس total من رہی ہے اس طرح کی اچھا اب اس کا فائدہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ یہ سارے blocks بنانا جیسے اس والے کے لحاظ سے میں بات کروں f of x اور اس کے پر g dash x جو ہے وہ apply ہو رہا ہے ان دونوں کے درمیان product ہے وہ f of x ہے یہاں پر اور یہ جو ہے final output بنا رہی ہے y اب ہو کیا رہا ہے کہ اس کی مدد سے یہ بڑا ہی easily ہے visualize کرنا کہ ہمارے پاس کوئی بھی اگر operation آتا ہے تو اس کو apply کرنا بہت زیادہ easy ہو جائے گا اور ہوگا کیا کہ اب اگر ہم نے ایک اور function add کرنا ہے تو ہم simple یہاں پر ایک اور function add کر سکتے ہیں یعنی کہ multiplication کے against یہاں پر اگر میں ایک اور function لکھنا چاہوں let's say f of a f of b اور whatever تو وہ یہاں پر میں add کر سکتا ہوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ ایک بہت زیادہ بہترین قسم کی data pipeline بن چکی ہے جس کا اندر ہم اپنا data input کریں گے اور یہ کہہ ہے دوسرا problem میں دوبارہ repeat کرتا ہوں data pipeline بن گئی ہے جو بہت اچھی ہے اچھی سے مراد ہم کہہ سکتے ہیں efficient ہے یا useful ہے اور دوسری چیز بہت زیادہ reusable ہے یعنی کہ یہ again بہت smaller سے steps ہیں جو plug and play جس کا اندر ہم اپنے نئے values کو input کر سکتے ہیں اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں تو chain rule کے دو فائدیں ایک efficient data pipeline بن گئی ہے جس کو ہم بڑی تیزی سے process کر سکتے ہیں اور usable ہے نئے data کے لحاظ سے ہم اسے update کر سکتے ہیں تو یہ ہے ہمارا chain rule کا phenomenon again simple chain rule کے ہے کہ ہمارے پاس جو دو function ہیں inner product جو دو function ہیں جن میں سے ایک inner function ہے اور ایک outer function ہے تو یہ ان کی دونوں کے درمیان product کی base پہ perform کرتا ہے موسیقی موسیقی